اسلام علیکم جی ایلیمنٹری کورس کی کلاس لیسن ون اور ایکسرسائز ون کے ساتھ آپ سب کو سلام ایلیمنٹری کورس کی انٹرڈریکٹری ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی یہ بڑا آزمودہ ایکسپیرینس سا لیسن ہے سیمٹیس ایکسرسائزز کریں گے آپ سکول جانے والے لڑکے ہیں سوڈنٹ ہیں یا آپ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں یا آپ سی ایس ایس کا امتحان دینا چاہ رہے ہیں جب بھی آپ نے انگلیش ریٹنگ سیکلز سیکھنی ہے انگریزی لکھنا سیکھنا ہے اور آپ کو وہ نہیں آتا تو آپ کو ٹینسز سٹارٹ کرنا پڑے گا آج کا ٹینس ہے جی آج کے لیسن میں ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھیں گے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو ہم فیلے حال مطلق بھی کہتے ہیں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہ ٹینس ہے اردو میں اس کی پچھان یہ ہے کہ فکرے کے آخر میں تا ہے تے ہے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ آپ فکرے دیکھ رہے ہیں وہ پیدل سکول جاتا ہے وہ وقت پہ گھر پہنچ جاتے ہیں کیا یہاں برب باری ہوتی ہے کیا تم جماعت میں انگتے ہو آئی اور وی کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم لگے گی یا سنگولر کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایسی ایس کا اضافہ ہو جائے گا اور پھر ابجیکٹ آ جائے گا یو کے ساتھ بھی ورب کی فارم لگے گی اور ابجیکٹ آ جائے گا جس وقت ایسی ایسی آہی شیٹ کے ساتھ آئے گا اسے ہم نے قویشن میں تبدیل کرنا ہوگا تو ہم ہلپنگ ورب کا باہر لے آئیں گے یعنی دس کے ذریعے قویشن بنائیں گے اور پھر ایسی ایس جو ورب کے ساتھ ہم نے لگایا ہوگا وہ کٹ جائے گا آئی اور وی کے ساتھ قویشن مارک بنانا ہے تو ہم ڈو استعمال کریں گے جیسا کہ یہاں استعمال ہوا ہوا ہے سنگولر کے ساتھ ہم قویشن بنانا ہے تو ڈاز استعمال کریں گے پلورل کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم آئے گی اور ہی شیٹ یا سنگولر کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ایس لگے گا اب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں بہتر بہت سے سٹوڈنٹس نے یہ کتاب مگوال لی ہے آپ یہ پی ڈی ایف میں بلا معافضہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں اور آپ یہ ایکسرسائز کر کے تب آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا جب آپ ایکسرسائز خود کریں گے اور پھر اس ایکسرسائز کو میچ کریں گے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو وقت پہ اپلوڈ ہوتی رہے گی یہ سیمٹی سکس ایکسرسائز ہیں میں بڑے یقین اور تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ یہ ایکسرسائز کر لیں تو آپ کو فلاولیس رائٹنگ یعنی گلتیوں سے مبارہ لکھنا آ چاہے گا پہلے سنٹینسر جی ایکسرسائز کا آج کل ہمارا سکول نو بجے لگتا ہے اور تین بجے بند ہوتا ہے اوہ سکول بگنس ایڈ نائن او کلوک اینڈ کلوزیز ایڈ تھری او کلوک نو آڈیز یہ سنگولر تھا تو سنگولر کے ساتھ ہم نے ایس کا ضافہ کر دیا اگلا سنٹینس دیکھیں کہ جی سورج مشرق سے دلو ہوتا ہے اور مغرب میں گروب ہوتا ہے دا سن سن کے ساتھ ہمیشہ دا آئے گا سن کے ساتھ مون کے ساتھ اور وہ چیزیں جو اپنے کانڈ کے اندر یونیک ہیں دریاؤں کے نام سے پہلے دا سن رائزیز اندہ ایسٹ اسی طرح ایسٹ ویسٹ کے ساتھ بھی دا آئے گا اندہ ایسٹ اندہ ایسٹ اندہ ویسٹ خدا بہتر جانتا ہے گارڈ نوز بیٹر خدا کے ساتھ دا نہیں آتا میرے تمام دان درد کر رہے ہیں میرے آل ٹیتھ ایک ایک کہتے ہیں درد کرنے کو ورب ہے استاد کی گہرازی میں لڑکے شور مچاتے ہیں وائز میک انوائز اندہ ایسٹ اندہ ایسٹ 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 ٹیچر ایکسسائیز جمعے کرتے ہیں جی کراچی کی اب وہ ہوا میرے موافق نہیں ہے The climate کراچی Singular ہے تو Does آئے گا Does not suit me Climate اور weather میں فرق دیکھ لیجئے Climate over the longer period ہوتا ہے اور weather Specific نہیں ہوتا بدلتا رہتا ہے وہ اپنے والدہن کی نصیت پر عمل نہیں کرتا He does not Act upon The advice Advice Noun والا advice آئے گا Noun والا advice کیا ہوتا ہے See اگر آپ یہ غلط لکھ دیتے ہیں تو ایک نمبر کی Mistake ہے It does not act upon the advice of his parents یہ گھوڑا کیوں لنگڑ آتا ہے Why does This horse Limp Limp لنگڑ آنے کو کہتے ہیں Question mark Glassman ڈالیے گا یہ ایک نمبر کی Mistake ہے تمہیں ریاضی کون پڑھاتا ہے اب کون کون ہے وہ ہی ہے اور اس کا استعمال کیا ہوا ہے کون کون کیا ہوگا Who Does Teach you Mathematics 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 کیا ہم بڑھا آئے گا پراپر ناؤن ہے شروع شروع میں تھوڑا سا مسئلہ لگے گا لیکن آج سا ہستہ آپ سیکھ جائیں گے کیا تم تیرنا جانتے ہو Do you know swimming یا Do you know How to swim چپڑاسی پہلی گھنٹی نو بجے پہ جاتا ہے پی این رنگ سا فرسٹ بیل کیا آج کل وہ دولت میں کھیلتا ہے دولت میں کھیلنے کو کہتے ہیں رول ان ریچیز Does he roll ان ریچیز nowadays اگلا سنٹینس ہے جی چاند سورج کے گرد نہیں گھومتا ہم نے پچھلے سنٹینس میں دیکھا تھا کہ دا سے سورج سے پہلے بھی ہم نے دا لگایا تھا اور چاند سے پہلے بھی ہم دا لگائیں گے The moon does not revolve around the sun اچھے لڑکے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے good boys do not waste their precious precious کہتے ہیں کیمتی ٹائم کو P R E C I O U S precious time تم ادھار کیوں بھیجتے ہو why do you sell on credit وہ اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کرتا why does he not fulfills his promise question mark again یہاں question mark miss ہو گیا examiner آپ کا ایک نمبر کاٹنے کا حق رکھتا ہے وہ جتنا کماتا ہے اتنا ہی خرچ کر دیتا ہے he spends whatever he earns کنین بخار اتار دیتی ہے کنین ایک دوائی کا نام ہوا کرتا تھا جیسے آج کل پینر ڈال ہے کنین kills اب بخار اتارنے انگریزی کی کیا استعمال کرتے ہیں kills fever دو اور دو چار ہوتے ہیں یہ ایک یونٹ بنے گا ایک یونٹ سے مراد two and two singular verb لے گا two and two makes four جیسے bread and butter is my favorite two and two makes four four اس لیے plural singular verb اس لیے لیا کہ ہم نے اسے singular سمجھا ایک یونٹ سمجھا next sentence ہے جی صبح صورت تمہیں کون بلانے آتا ہے who does come to you early in the morning question mark پھر miss ہونے لگا تھا آپ نے miss نہیں کرنا لڑکے باغ میں پھول توڑتے ہیں boys pluck flowers pluck p l u c k pluck flowers in the garden ہمارے ماسٹر صاحب ہاری ہفتے کی اختام پہ ہمارے مخصص امتحان لیتے ہیں ہمارے ماسٹر صاحب ہمارے مخصص امتحان لیتے ہیں وہ ضرور یہاں آتے ہیں تو ہم ایسے لکھیں گے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹینس ہے میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں اگر آپ ایک فکرہ صحیح طرح لکھنے لگ جائیں تو آپ ایک پیراگراف لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اپنے پیسہ اور وقت ضائع کرنے کی بجائے خموشی کے ساتھ یہ سیمٹی سیکس سیمٹی پلس ایکسسائزز کر لیں خود سے کر لیں اور پھر ویڈیو سے میچ کر لیں تاکہ آپ کی کریکشن ساتھ کے ساتھ ہوتی رہے آپ کو لکھنے کا کبھی مسئلہ نہیں ہوگا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا کوئی کیوری ہو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی انفیجن کو دھور کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ کا من کرتا ہے اگر آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا تو اس صورت میں اللہ حافظ